رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنوالا ہے تو پیارے بچوں آج ہم شارٹ واغل ای کی پریکٹس کریں گے آپ پہلے یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایگ بیٹ پین اینڈ ٹینٹ جس میں شارٹ واغل ای کی ساؤنڈ ہے یہ ساؤنڈ جو ہے یہ شارٹ کہلاتی ہے جیسے ایگ کیونکہ اس میں alphabet letter e کی ساؤنڈ نہیں نکلتی a کی ساؤنڈ ہے جیسے bed آپ یہ دیکھ رہے ہیں bed اور یہ ہے pen اور اس میں letter سے sound different ہے ٹینٹ ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنے لگے ہیں read these words aloud الفاظ کو اونٹھی آواز میں پڑھیں and listen to the short e sound in them اور ان میں جو e کی short sound ہے اس کو آواز سنیں آپ میرے ساتھ دہرائی کریں اختتام کو کوئی چیز پہنچے تو ہم کہتے ہیں end یہ ہے end race کا اختتام end آپ دیکھیں یہاں پہ e کی جو ہے short vowel کی sound ہے پھر یہ ہے send کسی کو کوئی چیز بھیجے تو ہم کہتے ہیں send تو send میں بھی short vowel e ہے send پھر ہے heavy جو چیز بھاری ہو جس کو ہلانا مشکل ہو ہم کہتے ہیں heavy اور heavy میں بھی there is short vowel e sound heavy یہ ہے health health صحت جو ہے اس کو health کہتے ہیں اور health میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ short vowel e sound ہے health health کو اردو میں صحت کہتے ہیں ایک صحت مند بندہ جو ہے وہ خالی وہ آج سے چھ گھنٹے نیند پوری کرتا ہے جس وانی صحت کے لئے ضروری ہے پھر وہ ورزش بھی کرے اسے اپنے آپ کو active رکھنے کے لئے کم از کم ہفتے میں چار دن ورزش کرنی چاہیے اور healthy eating میں پاکیزہ وزاک کھانی چاہیے یعنی جس میں جو پاکیزہ کمائی کی ہو پھر ہے emotional well wing کہ جذباتی طور پر بھی اسے ہٹ مند ہو خوش رہیں آسانیاں بانٹیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جو لوگ حسد اور عقیبت نہیں کرتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں پھر ہے intellectual wellness جس کو دماغی صحت بھی کہتے ہیں دماغی صحت کورس کی کتابوں کے علاوہ اچھی کتابیں پڑھنے سے بندہ صحت مند رہتا ہے اور پھر ہے spiritual wellness روحانی صحت روحانی صحت اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر بندہ صحت مند ہوتا ہے روحانی صحت اللہ سے جھنے سے حاصل ہوتی ہے اس میں ہے کہ آدمیوں کے لئے مسجد جا کے نماز پڑھنا اپنے اللہ کا ذکر کرنا قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا عشاء اور فجر کی پریئر جو ہے نمازیں جو ہیں وہ خاص طور پر مسجد میں اتمام کے ساتھ جانا دوسروں کی مدد کرنا استغفار کرنا دعا مانگنا اور پھر یہ ہے کہ ازان کا جواب دینا پھر آپ دیکھیں کہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ بہترین کو کہتے ہیں اور ایکسیلنٹ میں بھی شورٹ واغل ای کی سامنڈ ہے پھر ہن یہ کیا ہے مرگی مرگی کو انگلیش میں کہتے ہیں ہن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شورٹ واغل ای کی سامنڈ ہے شورٹ واغل ہن ہن آپ میرے ساتھ دھو رہی کر رہے ہیں تاکہ آپ کی پروننسیشن بہتر ہو بیسٹ بہترین بیسٹ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی شورٹ واغل سامنڈ ہے ای کی بیسٹ تو بہترین چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دینی چاہیے ڈریس اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شورٹ واغل سامنڈ ہے ڈریس ہم جب لباس بناتے ہیں تو ہمیں ستر کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ باریک نہ ہو اور بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو لباس جو ہے وہ اپنے جسم کو چھپانے کے لئے پہنتے ہیں نہ کہ زیادہ نمائع کرنے کے لئے فارگیٹ فارگیٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بھول جانا آپ دیکھیں کہ فارگیٹ میں بھی شورٹ واغل ای سامنڈ آتی ہے فارگیٹ فارگیٹ پھر ہے ویدر ویدر جو ہے موسم کو کہتے ہیں کبھی دھوپ ہوتی ہے کبھی بادل کبھی بارش کبھی بجدی چمکتی ہے تو ویدر میں بھی دو دفعہ ای واغل استعمال ہوا ہے اور اس کی شورٹ ساؤنڈ ویدر پھر ہے ہیڈ ہیڈ اپنے سر کو ہاتھ لگائیں ہیڈ کہتے ہیں سر کو اس میں بھی شورٹ واغل ای ساؤنڈ استعمال ہوئی ہے پھر ہے سپینٹ سپینٹ خرچ کرنا ہم عام طور پر اپنے پیسے جو ہیں وہ کپڑے جوتے گاڑی گھر بنانے پر خرچ کرتے ہیں سپینٹ سپینٹ پھر ہے لیند کسی چیز کی لمبائی ناپنے کے لیے ہم رولر کا استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی لمبی ہے تو لیند میں بھی شورٹ واغل ای ساؤنڈ یوز ہوئی ہے لیند پھر ہے انٹرٹین اس میں بھی دو جگہ ای واغل استعمال ہوئے اور شورٹ واغل ساؤنڈ ہے انٹرٹین انٹرٹین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا جیسے ہم مسکرہ دے کے خوش ہوتے ہیں تو اب ہم ری ارینج دیس لیٹر ٹو میک سکس نیو ورڈ ویڈ دا شورٹ ای ساؤنڈ جیسے یہ ہے آپ کے سامنے یہ کیا ہے گھونسلا گھونسلے کو نیسٹ کہتے ہیں اس کے ورڈس کو ری ارینج کریں تو ری ارینج کرنے سے سی سویلنگ بن کے نیسٹ با مانی با مقصد یہ کیا ہے آدمی آدمیوں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں من اب یہ سپیلنگ ورڈ دی لیٹر دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ری ارینج کرنا ہے یہ بن گیا من آپ یہاں دیکھیں یہاں پہ بھی یہ شارٹ وابل ساؤنڈ ہے پھر یہ کیا ہے ہاتھی ہاتھی کو انگلیش میں کہتے ہیں elephant اب آپ نے ان لیٹرز کو ری ارینج کرنا ہے elephant 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 اب یہ ہے net اب اس کے بھی لیٹرز کو آپ نے ری ارینج کرنا ہے تاکہ meaningful spellings بنیں تو یہ ہے net اس میں بھی شارٹ وابل کی ساؤنڈ آ رہی ہے net یہ کیا ہماری کونی ہے اور کونی کو انگلیش میں کہتے ہیں elbow elbow کے سپیلنگ کو ری ارینج کریں elbow تو elbow میں بھی یہ سے شروع ہوتا ہے short وابل sound elbow اور پھر یہ pencil اب یہ لیٹرز لکھے میں ہے فرق طرح سے آپ نے ان کو ری ارینج کرنا ہے یہ ہے pencil تو آپ دیکھیں یہاں پہ بھی short وابل sound آ رہی ہے تو پیارے بچوں زندگی بے ترتیب ہو تو جس طرح شخصیت مس ہو جاتی ہے جس طرح یہ spelling ری ارینج کریں تو بامانی بنتے ہیں اپنی شخصیت کو نکھاریں اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کریں ترتیب کیسے پیدا ہوگی اللہ سے جڑنے کے ساتھ اپنی زندگی کی روٹین کو پانچ وقت نمازوں کے ساتھ جوڑیں صبح جلدی اٹھیں رات کو جلدی سو جائیں ہر وقت اللہ کو یاد کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھ رہے اللہ کا ذکر کریں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی منگیں اور نالج علم حاصل کریں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا احتمام کریں